بہت سارے انعام ہیں وہاں یہ عقیدہ بھی اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو عطا فرمایا جو اہل سنت نے اہل سنت نے قرآن سے لیا ہے خود حضور علیہ السلام کی فرمان سے لیا ہے اور صحابہ کے عمل سے لیا ہے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی سوال کرنا ہو اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی کرم کی بھیک مانگنی ہو دعا کرنی ہو ہم رسول اللہ علیہ السلام کا وسیلہ بناتے ہیں ہاتھوں کو جب بھی اٹھاتے ہیں اس انداز میں کہتے ہیں کہ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے ارز کرتے ہیں کہ ہماری حاجت کو پورا فرما یہاں پر ہمارے نوجوان ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا رسول اللہ علیہ السلام کا وسیلہ بنانا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا کیا وسیلہ مانگنا یہ شرن درست ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ہمارے نوجوان ہم سے سوال کرتے ہیں تو پھر اپنے نوجوانوں کے سوالوں کو ہلکم بھی کرنا اور ان کو پھرپور طریقے سے قرآن و سنت سے مطمئن کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے جب رسول اللہ علیہ السلام کی وسیلے کی بات کی جاتی ہے جب بھی ہم حضور علیہ السلام کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پیش کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایہا اللہزین عامل اتقل ذا وبدغو الیہ الوسیلہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی جانب وسیلہ تلاش کرو اس کی جانب وسیلہ تلاش کرو تاکہ گویا کہ اس تک پہنچا جا سکے اس کا قرب حاصل کیا جا سکے اس تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے وسیلہ کا حکم فرمایا تو یہاں پر محدثین کہتے ہیں امام الوسی نے کہا کہ اس سے مراد توسل بالعامال بھی ہے اور اس سے مراد توسل بالاشخاص بھی ہے یعنی اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لئے عامال کا وسیلہ پیش کرنا بھی جائز ہے اور شخصیات کا وسیلہ پیش کرنا بھی جائز ہے امام احل سنت میرے امام امام احمد رضا خانبریل بھی رحمت اللہ تعالیٰ عالی حضرت نے یہاں سوال کیا کہ کیا اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہی کو وسیلہ بنا لیا جائے گا نہیں اللہ کریم تک پہنچنے کے لئے وسیلہ بنایا جائے گا تو کہا جتنے وسیلے اللہ کریم تک پہنچاتے ہیں ان میں سب سے مجرب وسیلہ سب سے مضبوط وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ہے اور یہاں امام علوسی حسائد کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا امام علوسی کہتے ہیں اپنے سقیدے کو آج مضبوطی سے آپ نے سیکھ کے یہاں سے اٹھئے گا اور رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور مقام کو بھی اسی سے میں آپ کے آگے بیان کروں گا امام علوسی کہتے ہیں اس سے مراد توصل بالعامال بھی ہے آمال کا توصل بھی جائز ہے توصل بالاشخاص بھی ہے استشخصیات کا توصل بھی جائز ہے اور انہوں نے بھی کہا سب سے مضبوط وسیلہ حضور علیہ السلام کا وسیلہ ہے اور پھر امام علوسی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ان الفاظ میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں ارز کرتا ہے کہ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے تیری بارگاہ میں ارز کرتا ہوں کہ میری حاجت کو قبول فرما لے یا مجھے اپنا قربتہ فرما دے یا کوئی بھی سوال کرنا ہے تو امام علوسی کہتے ہیں یہ شریعت کے مخالف نہیں ہوگا بلکہ قرآن کے اس حکم کے مطابق ہوگا قرآن کے اس حکم کے این مطابق ہوگا کیا کیا گا رسول اللہ علیہ السلام کا وسیلہ بنایا جائے گا سب سے پہلے آپ کو وسیلہ پیش کرنے کا ہمارا ایک بہت بڑا پروپلم یہ ہے کہ ہمارے لوگ عقیدہ سیکھتے ہی نہیں ہیں عقیدے کا نام ضرور پتا ہوتا ہے لیکن اس سے مراد کیا ہے اس سے ہم نے لینا کیا ہے اس کو ہم نے کس انداز میں ماننا ہے اس کو سمجھنے سے قاسر ہوتے ہیں اس کو سمجھنا گوارہ ہی نہیں کرتے یا اس کی سمجھنے کی طرف کوشش ہی نہیں کرتے اب آپ خود بتائیے اگر کوئی اپنے آپ کو سننی کہے اور اس کو یہی نہ پتا ہو کہ عقیدہ توحید سے مراد کیا ہے یا عقیدہ توحید کے تقاضے کیا ہیں یا اس کو یہی نہ پتا ہو کہ جب ہم حضور کو حاضر ناظر مانتے ہیں مثال کے طور پر یہ عقائد پیش کر رہا ہوں تو اس کا شریح مانا کیا ہے اور اس کو کس انداز میں ماننا ہے جب ہم کوئی بھی عقیدہ بیان کر رہے ہیں چاہے وہ وسیلے کا ہو یا جو بھی عقیدہ ہو اس کا مراد اور اس کا عقیدہ ہمارا کیا ہے اس پہ ہمارا کیا بلیو ہے پہلے اس کو سیکھنا ہر سننے کے لئے ضروری ہے وسیلے سے مراد یہ ہے جب حضرت سے پوچھا گیا نا کہ کیا وسیلہ شرک ہے تو میرے امام امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علی نے ہم ایسے ہی نہیں کہتے ہیں کہ عقیدہ میں دنیا و آخرت کی نجات اس میں ہے کہ عقیدہ اہل سنت کو اس انداز میں اپنا لو جس طرح امام احمد رضا خان بریلوی نے بیان کیا آلہ حضرت نے ایک ایک عقیدہ پہ قرآن و سنت اسے دلائل کا وہ امبار پیش کر دیا کہ الحمدللہ اب قیامت تک یا رسول اللہ کہنے بارے کہ قدم لڑکھڑائیں گے نہیں بلکہ عقیدہ اہل سنت پہ جم کر چرے گا امام کے بتائے ہوئے عقیدے پہ چاہے وہ عقیدہ توحید کے معاملے میں ہو چاہے وہ عقیدہ رسالت کے معاملے میں ہو چاہے وہ اہلِ بیعت کے متعلق عقیدہ ہو چاہے وہ صحابہِ قرآن کے متعلق عقیدہ ہو کسی بھی اعتوار سے جب عقیدہ کی بات آئے گی تو امام احمد رضا کا عقیدہ چمکتے ہوئے چاند کی طرح نظر آئے گا اور یہ بھی یاد رکھیا جہاں ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو مانتے ہیں امام احمد رضا نے کہا اس کی وجہ یہ نہیں ہے صرف کہ امام احمد رضا نے کہا سنی کے سامنے تو جب ہم یہ بیان کریں گے کہ امام احمد رضا نے کہا تو اس کے لئے یہ بات بہت ہوگی کہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے لیکن جب آپ کو ایک بات کو پروف کرنا ہوگا تو صرف اس کے لئے ایک نام ہی کا بھی نہیں ہوگا ہاں الحمدللہ ہم اللہ کا شکر کرتا ہوئے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا جب ہم لام لیتے ہیں اعلیٰ حضرت نے جس عقیدے پہ کلم اٹھایا جس بات کرنے میں کلم اٹھایا ناقابل تردید تغیر تعمبار لگا دیا قرآن حضرت سے براہ رات جب اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ یہ وسیلہ کیا ہے اعلیٰ حضرت نے کہا وسیلے کو پہلے سمجھنا ضروری ہے اعلیٰ حضرت نے کہا وسیلہ شان ہی مخلوق کی ہے وسیلہ خالد کی شان نہیں ہے کہا کہ وسیلہ منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے منزل نہیں ہوتا اللہ منزل تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہے اللہ نے تو اگر تمہیں کہیں پہنچانا ہے تو کہنا ہے کن ہو جانا ہے اس نے چہنا ہے اور ہو جانا ہے وسیلہ چھوٹے کو بنایا جاتا ہے بڑے تک پہنچنے کے لئے وسیلہ منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے کہا اللہ منزل ہے اور ہم وسیلہ بناتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لئے اور اس کے قریب ہونے کے لئے اب یہاں پر عالی حضرت نے پھر دلیل کے طور پر وہ حدیث پیش کی عالی حضرت کہی میں نے بات کو آپ کو آسانی سے سمجھایا ہے کہ مراد کیا ہے عالی حضرت نے یہاں یوں پیش کیا اس بات کو کہ وسیلہ مخلوق کی شان ہے وسیلہ خالق کی شان نہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے ایک شخص حاضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا وسیلہ بناتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں آپ کو وسیلہ بناتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں اللہ کا وسیلہ بناتے ہیں حضور علیہ السلام کو جلال آئے حضور نے برمید سبحان اللہ حضور نے برمید اللہ اس بات سے پاک ہے اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ کو مخلوق کے آگے وسیلہ بنایا جائے اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ کو کسی کے آگے وسیلہ بنایا جائے اللہ کا شان بہت بڑی ہے اللہ اس سے بہت بڑا ہے پتا چلا کہ وسیلہ ہمیشہ بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہو اللہ منزل ہے ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے انبیاء کو اولیاء کو اور اس کے برگزین ابنوں کو وسیلہ بناتے ہیں آپ کو سمجھا رہی ہے اور وسیلے کا منصب ہی یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ بن جائے یا آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سپارش کر دیں تو وسیلہ بتا رہا ہے کہ یہ اصل دینے والا اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ نے جن کو اپنے قرم وسیلہ بنایا ہے جس کو وسیلہ تلاش کرنے کا حکم برمایا ہے یہ اس طرح رسول اللہ علیہ السلام کو وسیلہ بنا کر اللہ کا قرب پاتے ہیں آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں یہ رسول اللہ علیہ السلام کو وسیلہ بنایا جائے گا اللہ تک پہنچنے کے لیے اب یہاں پر ہمارے سے سوال کیا کہ بھئی یہ بتائیے کہ کیا قیامت کے دن اللہ اور بندے کے بیچ میں کوئی وسیلہ ہوگا اللہ کے اور بندے کے بیچ میں قیامت کے دن کوئی اور وسیلہ نہیں ہوگا میں نے کہا پھر یہ بتائیے ہم سے سوال کیا ہمارے نوجوان سوال کرتے ہیں اور نوجوانوں کا سوال بنتا بھی ہے انہوں نے کہا کہ بھئی قیامت کے دن اللہ اور مخلوق کا درمیان جو ہے اللہ اور بندے کے درمیان کوئی وسیلہ نہیں ہوگا میں نے کہا اچھا تو یہ بتائیے کہ یہ جو قیامت کے دن میزان قائم ہونا ہے جہاں آمال کو تولا جانا ہے یہ جو میزان قائم ہونا ہے اس پہ کیا ہوگا کہا اس پہ ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں گی دوسری طرف گناہ رکھے جائیں گے میں نے کہا پھر کیا ہوگا کہا پھر یہ ہوگا کہ نیکیاں زیادہ ہوئیں تو جھنت ملے گی اور اگر گناہ زیادہ ہوئے تو جہنم میں جانا پڑے گا میں نے کہا پھر بتائیے کہ کیا ہوگا کہا نیکیاں زیادہ ہوئیں تو جھنت گناہ زیادہ ہوئے تو جہنم میں جھوڑے آمال کو چھوڑے جوتے بھی اس نیت سے جھاڑ کے پینے کہ حضور نے اپنی نالین کو جھاڑ کے پینا تھا کیا یہ عمل وسیلہ نجات بنے گا کہا ہاں سنت ہے میزان پر رکھا جائے گا وسیلہ نجات بنے گا میں نے کہا اگر وہ کھانا بھی اس طرح کھائے کہ حضور ایسے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے کیا یہ عمل وسیلہ نجات بنے گا کہا بلکل سنت ہے اس کی ادا وسیلہ بن رہی ہے اس کی ذات اقدس کا اپنے عالم کیا ہوگا اللہ اکبر یہاں پر ایک بات میں آگے بیان کرتا ہوں حضرت خود پہ مدینہ زیاددین مدنی رحمت اللہ علیہ آپ میں سے اکثر روگ ان کے نام سے واقف ہوں گے زیاددین مدنی رحمت اللہ علیہ یہ عالی حضرت کے برائے رازمج نہیں آتی ذرا سمجھا دے آپ نے فرمایا کہ یہ وسیلہ سمجھ آتا ہے کہ نماز کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا لو کہا بلکل یہ ٹھیک ہے کہا روزے کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا لے کہا یہ بھی بلکل ٹھیک ہے کہا حج کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا لے کہا ہاں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہا حضور کو وسیلہ بنا لے کہا یہ سمجھ نہیں آتا اب اس سوال کو ادل کر رہا تھا کہا حج کر کے اس کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا لے یہ مانتے ہو کہا بلکل مانتے ہیں حضرت عزیاددین مدنی نے فرمایا بتاؤ تمہارے پاس کوئی نماز ایسی ہے جس پر قسم کھا کہ کیسا کوئی یہ قبول ہو چکی ہے سوچا نہیں کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں قسم کھا کہ میرا فلا حج قبول ہو چکا ہے حضرت عزیاددین مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اب ذرا مجھے بتاؤ کیا حضور کی ذات اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے کہا اس میں تو فلکل قسم اٹھا کے کہاں دا سکتا ہے حضور سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقبول نہیں ہے حضرت عزیاددین وسیلے سے انہی کہے مانگو اس وسیلے سے قلب اور دوالہ ہوگا اللہ امام کا وسیلہ مانگنا یاد رکھیے گا یہ صرف آج سے شروع نہیں ہوا یہ صرف حضور کی عمت سے نہیں ہے جب سے یہ دنیا کا آغاز ہوا ہے تب سے میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ذات کا تقسیم ہو رہا ہے امام حاکم نے بھی اس کو نقل کیا دیگر کئی عادیسین نے اس کو نقل کیا جب حضرت عزیاددین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ آ جاتا ہے یہاں پر محتسین نے تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آدم علیہ السلام پہلے دن حضور کا وسیلہ پیش کر لیتے کیونکہ جب حضور کو جاننے کی وجہ پوچھی گئی کہ کیسے جانتے ہو تو کہا جب مجھ میں روح آئی تھی جب تُو نے مجھ میں روح ڈالی تھی میں نے تیرے نام کے ساتھ جڑا ان کا نام دیکھا تھا کہ میرا کام کر دیجئے اور یہ کہے کہ حسان حسیب الرحمان کہے گا تو تمہارا کام کروں گا اب کہانی بدل جائے گا اب کہانی میرے ہاتھ میں ہوگی یہ بات بھرم سے نہیں آئے گا بڑی آجزی سے آئے گا وہ مجھے منائے گا منالے کی انتہا کر دے گا کیونکہ کام کروں گا جب رسول کہے گا اب پتا چلا مدینہ شریف شیخ بن کے لئے مدینہ شریف شاک کچھ کا عمل کا جعلہ ہے وہ وہاں سے ہو یہی آن کے ہو جو یہاں نہیں وہاں نہیں اللہ یہ نہیں کہ اپنا پیزنہ ہے نا اس پر کچھ چیز لازم نہیں کی جا سکتی لیکن وہ خود وعدہ برما رہا ہے لا واجات اللہ سباب الرحیم پھر ضرور پاؤ کہ مجھے توبہ قبول کرنے سباب رسمی کا حکم ہے اور برکت بھی ہے اس کا قائد کر دیتی ہے اور اس کی برکت بھی ہے لیکن خالی تسبیح میں خالی دعوی دعوی کر لے بے بخشش دعوی دعوی نہیں ہے لیکن اگر پہنچ گئے رسول اللہ کا دروائے پہ منالیہ رسول اللہ کو وستغفر رسول کے بزداد پہن گئے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ شک نہ جرنا پھر لعب تعقیم کے لئے ہیں اور خالی تصویح اور استغفار پہ کہا اور جب حبیب کی بات آئی تو کہا تواب الرحیم بات کو ٹبل کر دیا رحمت ٹبل بندہ رہا ہے فرمایا جب حبیب کا دروازہ مل گیا جب رسول اللہ کا دروازہ مل گیا تو میرے یہ یاد رکھنا ان کے دروازے سے کوئی خالی جائے یا ہو ہی نہیں سکتا ادھر سے خدائی مانگو گے خدائی ملے گی خدا مانگو گے خدائی مانگو گے امام ترمزیز جسید کو نقل کرتے ہیں حضرت عثمان بن حنیف یہالی راوی ہیں اس کے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ایک نابینہ صحابی حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس کی کہا یا رسول اللہ میری آنکھیں نہیں مجھے آنکھ چاہیے اب حضور چاہتے ہیں تو جس طرح حضرت قطادہ کی نکلی بھی آنکھ لگا دی اور حضرت قطابہ کہتے ہیں پہلی آنکھ کی عمر کے ساتھ ساتھ بنائی کمزور ہوتی لیکن حضور نے جو آنکھ اپنے لواب سے لگائی تھی وہ کبھی کمزور نہ پڑی حضور علیہ السلام ان کی آنکھوں پہ لگاتے ہیں ان کی آنکھیں دیکھنا شروع کر دے حضور صبر پہ ہے ایک بندہ اپنا اس علاقے کا رئیس کو پتا چلا حضور گزر رہے ہیں وہ اپنا نابینہ بچہ لے کے آیا حضور علیہ السلام نے اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا وہ دیکھنا شروع ہو گیا یہی حضور کر دیتے ہیں اس صحابی کے ساتھ لیکن حضور علیہ السلام قیامت تک آنے والی امت کا رستہ بتانا چاہتے تھے حضور علیہ السلام نے ارشاد ہونا ہے کوئی بیمار اگر یہاں بیٹھا ہے تو اس حدیث کو سنے اور اس پر عمل کرے یا کسی کی کوئی بھی حاجت ہے بعد میں محتسیز نے اس کو لکھا حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی ایک شخص مدینہ شریف آیا اس کی حاجت تھی حاجت پوری نہیں ہا رہی تھی حضرت عثمان بن حریف سے ملا انہوں نے اس کو یہی حدیث سنائی کہ اس پر عمل کر اس نے یہ عمل کیا اللہ نے اس کا کام کر دی تو بتا جلال صحابہ اس حدیث کو باہت پکارو بتانا چاہ رہے ہیں جیسے میں مدینہ پاک آنے والے کی سنتا ہوں ویسے دنیا سے کوئی بھی کونے سے مجھے پکارے میں اس کی سماز کی سماز اللہ حضور علیہ السلام اور مجھے پکتے ہیں اور جس عقیدے کے تمام پھولوں کو اکٹھا کر کے ایک گلدستہ بنا کے امت کو پیش کرتے ہوئے امام احمد رضا خابرین بھی نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان اقابر کے اس عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اعتمار سے اسی عقیدے پر کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن میں اٹھیں تو رسول اللہ ہر اعتمار سے عقیدہ سیکھنا آپ پر لازم ہے ہر اعتمار سے یاد رکھیں گا عقیدہ بنیاد ہوتی ہے عقیدے پر عمال کی امارت کھڑی ہوتی ہے سمجھاتی ہے نا اگر بنیاد کمزور ہو تو امارت کمزور ہوتی ہے اگر گروہ نہیں ہے ہم حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہم یا رسول اللہ کہنے والے ہم عمل پسند لوگ ہوتے ہیں ہم انتشار پھیلانے والے لوگ نہیں ہوتے عقیدہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سبوت کے ساتھ اپنی قوم کو ایڈوکیٹ کریں ان کو عقیدہ سکھائیں جہاں ہم اپنی قوم کو اخلاقیات سکھاتے ہیں کہ تم نے کسی ہر انسان کو یہ فائدہ مند رہنا ہے تم نے جب یہاں پر رہنا ہے تو پیشفل سٹیزن بن کے رہنا ہے جب تم نے یہاں رہنا ہے تو لوگ کو فالو کرنا ہے تاکہ دیکھنے والے دیکھیں کہ مسلمان جو ہے وہ کتنا تربیت بھی کرتے ہیں جس طرح ہم اخلاقیات کی تربیت کرتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا جس طرح ہم اخلاقیات کی تربیت کرتے ہیں کہ کسی انسان کے جو ہے وہ قالم بلوچ نہیں کرنا کسی انسان کے ساتھ جھگڑنا نہیں ہے امن پسند رہ کے بتانا ہے کہ مسلمان کتنا محبت پھیلانے والا انسان ہوتا ہے وہیں اپنی نوجوانوں کو عقیدوں کو سکھانا ان کو نظریات کو مضبوط کرنا ان کو اپنے بلیپس کے ساتھ چھوڑ کے رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے اس میں ہم لڑائی جھگڑا نہیں کرتے لیکن اس کو جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ بیان کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمک ادھر سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لئے آپ کے لئے میں نے تو چاہا آپ کے لئے میں نے تو چاہا آپ کے لئے دا حل میں تو با آپ کے لئے بدن میں چاہا آپ کے لئے دا حل میں تو با کس کس کے دا حل میں تو با مصطفحہ کے لئے کس 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 چار مصطفحہ کے لئے برس بہار سچاہ کے کہوں تا حل میں تو با آپ کے لئے بدلتے چاہا آپ کے لئے میں تو با مصطفحہ کے لئے